بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر اسمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر آپ کو خوش شامدیت کہتا ہے آج کا بھی لاغ رانہ سناؤلہ جو کہ وفاقی وزیر داکلہ ہیں ان کے ایک اور دھمگی آمیز بیان کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے عمران حان کی جو کال ہے اسلامباد کے لیے اس سے کیسے نبٹنے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کس طرح سے یہ بتایا کہ پنجاب حکومت ان کے ایک اشارے کی منتظر ہے وہ جب چاہیں پنجاب حکومت کو گرا سکتے ہیں یہ دو بڑی باتیں ہیں جو آج رانہ سناؤلہ نے کہیں ناظرین جیو نیوز کے انکر ہیں شاہزیب حانزادہ انہوں نے ملکی موجودہ صورتحال کے تناظر میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو لائب لیا اور ان سے یہ سوال ہوا کہ عمران حان ایک بار پھر فائنل کال دینے والے ہیں اسلام آباد کے لیے اس پر آپ کی کیا حکمت عملی ہے اس پر رانہ سناؤلہ جو کہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب وہ عمران حان کو گرفتار کریں اور ان کو نشان عبرت بنا دیں انہوں نے کہا کہ عمران حان پچھلی بار تو یہاں سے چلا گیا تھا کیا کہا ہی میں چاہوں گا کہ آپ خود رانہ سناؤلہ کی زبانی ہی سنیں یہ کہتا ہے نا کہ میں کال دوں گا تو برداشت نہیں کر سکوں گے یہ پچیس مئی کو تو آیا تھا تو زلیل و رسوہ ہو کے اس کو واپس جانے دیا اب یہ آئے گا نا اس کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے اس کو یہی بھی پر رکھیں گے اس کو اور اس کو جو ہے وہ اس کی شرارت کا اس کی فتنہ پروری کا جو اور اس کو مزا چکھائیں گے یہ کسی بھول میں آئی ہے کہ اس وقت ان کے پاس پنجاب کی حکومت نہیں تھی آپ نے پنجاب میں بھی میسیب کریک ڈاؤن کیا ہے یہ پورے ملک کو پوری قوم کو جو ہے وہ آگے لگا لے گا اس وقت تو انہوں نے آپ لوگوں کو سرکہ درد بنے ہوئے ہیں وہ آپ کتنا بھی انکار کریں اس وقت تو وہ بنے ہوئے ہیں پہلے تو پنجاب کی حکومت نہیں تھی اب وہ بھی ان کے پاس ہے وہاں بھی کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے ان کے اوپر بات یہ ہے کہ پہلے کے پی پی کے میں ان کی حکومت تھی نا تو کتنے لوگ یہ کے پی پی کے سے لے کے آئے تھے ساڑھے سات ہزار آٹھ ہزار چلو اس طرح بارہ تیرہ چودہ لے آئیں گے پنجاب سے بھی لے آئیں گے تو اس کے بعد یہ آئیں ان کا بلکل جو ہے وہ ان کی ان کا علاج ان کی خاطر مدارت جو ہے وہ بڑی ٹھیک کریں گے اور اس کا یہ زوم نکل جائے گا یہ جو روز کہتا نا میں کال دوں گا یہ دے کال یہ اور کال دے کے جو ہے یہ پھر دیکھیں اس وقت تک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری قوم کو بلیک میل نہیں کر سکتا پنجاب میں اگر اس کی حکومت ہے تو کیا ہے وہاں پہ دو سیٹوں کی اکثریہ سے ان کی حکومت ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب میں اور کوئی نہیں ہے صرف پرویز علی صاحب اور یہی بیٹھے ہیں اور پورا پنجاب جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے مگر اس میں بھی آپ باتیں ہی کر رہے ہیں پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی حکمت اپنی کوئی نہیں ہے ایسا لگتا ہے جس چیز کی بھی بات کریں نانا صاحب چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو کچھ تکرویوں کے حوالے سے ہو مہنگائی کے حوالے سے ہو چیزیں کنٹرول ہونے کے حوالے سے ہو تو آپ کے مختلف وزراء کے پاس اور خود وزیر آزم کے پاس ایکسکیوز تو بہت ہیں سولیشن کوئی نہیں ہے کہ بھائی اس معاملے کو حل کیسے کرنا ایکشن کوئی نہیں ہے نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں اپنا شازیب معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں وہ ریویو پڑا ہے نا صبح فیصلہ کریں وہ یہ جو فیصلہ انہوں نے 63 اے پہ کیا ہے جسے پورا ملک ساری دنیا کہتی ہے کہ that amounts to rewrite the constitution وہ فیصلہ جو ہے وہ ریویو ہوگا اور ووٹ جو ہے جب ایک آدمی ووٹ ڈالے گا اس کا ووٹ گنا جائے گا تو پھر ہی جا کے اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہوگا نا یہ کیا بات کہ ووٹ ڈالا جائے گا گنا نہیں جائے گا لیکن اس کو ڈی سیٹ کیا جائے گا یہ صبح جو ہے یہ فیصلہ ریویو ہو تو میں اگلے دن جو ہے وہ آپ سے میں دعوے سے بات کرتا ہوں کہ بجاب میں ان کی حکومت نہیں ہوگی جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں رانا سناؤلہ کا لب اللہجہ ان کی زبان کس طرح کی ہے اور وہ عمران حان کے حوالے سے خاص طور پر جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کے اندر سے کس قدر زہر نفرت وہ ابلتی صاف دکھائی دیتی ہے رانا سناؤلہ کہتے ہیں جی کہ پچھلی بار تو عمران حان جو تھے ہم نے ان کو پچیس مائی کو ظلیل و رسوہ ہوکے واپس جانے دیا تھا یہ بڑا احسان تھا کہ عمران حان کو ہم نے واپس جانے دیا تھا لیکن اب کی بار اس کو واپس نہیں جانے دینا ہم نے کیا ارادے ہیں یہ صاف آیاں ہیں کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے پچیس مائی کو جو ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا کس طرح سے معصوم نہتی خواتین پر بچوں پر بوڑوں پر لاتھی چارج کیا گیا گھروں کی چادر چار دیواری کو روند کر گھروں میں سیڑھیاں لگا کر اترے اور کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا زدو کو کیا خواتین کو آنسو گیس کی کس طرح بے رحمی سے شیلنگ کی گئی اور وہ آنسو گیس جس کا خود رانہ سناللہ نے اعتراف کیا کہ یہ ایکسپائر تھی جو کہ زائد المیاد آنسو گیس کی جو شیل ہیں وہ پھینکنا ایک جرم ہوتا ہے لیکن اب کی بار اسلامباد پولیس نے خاصی ترقی کر لی ہے جدت اختیار کر لی ہے ہم نے پچھلے دنوں ہی یہ علامیہ جاری ہوا کہ مظاہرین سے اور شرپتسندوں سے نبٹنے کے لیے اسلامباد پولیس نے ڈرون کے ذریعے سے آنسو گیس کی شیلنگ جو ہے اس کی ٹیکنالوجی پر ملکہ حاصل کر لیا ہے اور لا محالہ یہ کس سے نبٹا جائے گا اگر عمران ہن کال دیتے ہیں اسلامباد کے لیے تو جو مرد و خواتین بوڑے بچے پورے پاکستان سے رخ کریں گے اسلامباد کا ان سے نبٹنے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانسان اولا شازیب خانزادہ نے یہاں ان سے سوال کیا کہ پہلے بات اور تھی اب بات اور ہے کے پی کے میں ان کی حکومت ہے اب تو پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے تو رانسان اولا نے کہا کہ اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ سارے ملک کو وہ آگے لگا لے تو اس پر شازیب نے کہا کہ فی الحال تو انہوں نے ہی آپ کو نظر آتا ہے آگے لگایا ہوا ہے رانسان اولا نے اس پر بڑا مزیدار دعویٰ کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلی بار کے پی کے سے کتنے بندے لے آیا تھا سات ہزار ساڑھے سات ہزار اب کتنے لے آئے گا دس گیارہ بارہ تیرہ ہزار لے آئے گا تو پھر کیا ہوگا پنجاب سے بھی اتنے لے آئے گا تو کیا ہوگا یعنی وہ ماننے کو تیار نہیں کہ عمران حان اس وقت اپنی جو ان کی مقبولیت ہے اس کے علوج پر ہیں یا لوگ جوگ تر جوگ ان کی خاطر نکلتے ہیں رانسان اولا اس بات کو ماننے کو تیار نہیں اور انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ کیا پنجاب میں صرف وہی بیٹھا ہے کیا اور لوگ نہیں ہیں پنجاب میں جب شازیب خان زادہ نے حکومت پنجاب کی بات کی دو ووٹوں کی مار ہے دو ووٹوں کی برتری سے یہ قائم ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو ریویو پیٹیشن ہے جو کہ حمزہ شہباز کی جانب سے نونلی کی جانب سے دائر کی گئی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا آج اس پر فیصلہ آ جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگلے دن پنجاب میں پرویز لائی کی حکومت نہیں ہوگی تو یہ صورتحال ہے جی کہ رانسان اولا پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ قطن اس بات کو تیار نہیں ہیں کہ لوگوں کا جمہوری حق اعتجاج اس کے لیے نکلنا اور وہ اس کو کچلنے کے لیے برپور تیاری کیے بیٹھے ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ کس وقت عمران حان روح کریں اسلام آباد کا اور پھر ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے یہ الگ بات ہے کہ ان کی ابھی تک کوئی پیش ایسی چل نہیں رہی مقدمات ان پر بنایا جاتے ہیں فی الحال کوئی گرفتاری کی صورت بنتی نظر نہیں آتی اور پنجاب حکومت جس کے حوالے سے کافی دنوں سے شورو ہوگا ہے کہ یہ اب گئی کہ تب گئی ابھی تک ناظرین پرویز علی جو ہے وہ اپنے جو ان کے دس کافلی کے عرقین سبائی اسمبلی ہیں ایم پی ایس ہیں ابھی تک تو لگتا ہے کہ پرویز علی کی گرفت ان پر مضبوط ہے اور نہ ہی کوئی بڑی درار ابھی تک ڈالی جا سکی ہے پنجاب میں آنے والے دنوں میں دیکھئے صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رانس سناولہ کے عزائم کیا ہیں کیا لبو لہجہ کیا زبان آج دنوں نے استعمال کی ہے عمران ہن کے حوالے سے اور اسلام آباد کے لانگ مارچ کے حوالے سے بہت شکریہ اللہ حافظ